فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ واشروم میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے اور کیا وضو کے لئے سطر ڈھکنا ضروری ہے نہیں وضو کرنے کے لئے سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے اگر سطر کھلا ہوا ہے اور ہم نے وضو بنا لیا ہے اور ہمارا ہاتھ ہمارے شرمگاہ پر بغیر کسی حائل اور آڑ کے اسے ٹچ نہیں ہوا ہے تو ہمارا وضو برقرار ہے وضو صحیح ہے اور واشروم میں اگر کوئی شخص جا کر کے وضو بناتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھے گا بسم اللہ پڑھے گا یعنی دعا پڑھے گا وضو سے پہلے کی بھی دعا وضو کے بعد کی بھی دعا ساری دعائیں پڑھے گا واشروم میں دعاؤں کے پڑھنے سے ممانعت نہیں ہے بیت الخلا بیت الخلا اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص جا کر کے اگر دعائیں نہیں پڑھا ہے تو بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے یعنی اپنا سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے کیا پڑھ لے کونسی دعا جی بسم اللہ اللہمینی آعوذ بکا من الخوبص والخبائض کب پڑھ لے سیٹ پر کھڑا ہے سیٹ پر کھڑا ہے ابھی سطر نہیں کھولا ہے پڑھ لے اس کے بعد بیٹھے تاکہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکے کیا اس جگہ دعا پڑھے گا اس جگہ دعا پڑھے گا کیا ہے اس جگہ میں اگر ہمیں کچھ ہے نجاست نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں تاکہ وہ بہ جائے غلازت اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں پانی ڈال دیں تو جگہ کیا ہو گئی پاک ہو گئی اور اگر بستر پر بچے نے پیشاپ کر دیا ہو تو وہاں دعا نہیں پڑھ سکتے اگر وہ نجی سے تو کر نہیں دیتے ہیں بچے رات میں تو آنکھ جب کھولے تو دعا نہ پڑھیں ہم جس سے کپڑے میں لگ گئے خاص طور سے اس کی ماں کی کپڑے پر پیشاپ کر دیں اور بچیوں کا پیشاپ تو بچپن ہی سے نہ پاک ہے تو ماں جو اسے لے کر کے لیٹتی ہے تو پیشاپ سے لطپت تو کیا رات میں وہ دعایں نہ پڑھیں اگر نجاست کی وجہ سے یہ ممانیت ہو تو تو معاملہ بہت ٹیڑا ہے دعاوں کا سلسلہ ہی رکھ جائے گا دیکھئے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم اسے انجانے میں یا غیر شعوری طور پر کچھ غلط کر جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا کر کے غلطی کرتے ہیں حالانکہ وہ ایسا کر کے نہیں وہ ایسا چھوڑ کر کے غلطی کرتے ہیں کر کے نہیں اب آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس طرح کی واشوروم تھے نہیں تھے کیا کرتے تھے وہ لوگ میدان میں جاتے تھے تو دعا کہاں پڑھیں گے یا گھر سے نکلنے کے بعد یا جس چوہدی کے اندر سوچنا ہے کہ یہاں ہم کو کرنا ہے اس چوہدی میں پیر جب بھائیں پیر آگے بڑھائیں تو شروع کر دیں دعا پڑھنا مثال کے طور پر یہ علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اس علاقے میں ہمارا پیر جائے دعا پڑھ لیں ایسے ہی ہے ایسا نہیں ہے جہاں بیٹھنا ہے اس انسان کو بیٹھنے سے پہلے سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے ہو دعا پڑھ کے بیٹھ جائے دعا پڑھ کر کے بیٹھ جائے اور اگر کسی اور نے آپ سے پہلے وہاں کام کر لیا ہو تو نہیں سمجھا پانی کیسے ڈالیں گے آپ انڈیا نہیں ہیں کیا انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر اگر آپ چل کر کے دیکھیں گے بہت سے دیہاتوں میں تو آپ کے لئے فریش جگہ نہیں ملے گی جہاں جا کر کے آپ اکیلے وہاں حاجت اپنی پوری کر کے آئیں وہاں کوئی آپ کا شریک نہ ہو ایسا نہیں ہے وہاں بہت سارے لوگ آپ جیسے مہمان ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو کیا ایسی جگہوں پر ہم جائیں تو دعا نہ پڑھیں کیونکہ پہلے سے کسی نے اپنی حاجت پوری کی ہوئی ہے دعا پڑھیں گے گرچہ وہاں وہ غلازت موجود ہے شہروں میں بہت سارے شہروں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی گندگیاں بہت ہیں خاص طور سے جہاں اس طرح کی ہمامات وغیرہ کا انتظام نہیں ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں کدے لوگ پٹنیوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں تو ان کے لئے اور سب کے لئے مسئلہ ایک ہے اور وہ کیا ہے سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی حرج کی بات نہیں آپ دعا ہمام کے اندر واشروم میں جانے کے وقت واشروم سے نکلنے کے وقت آپ پڑھیں نارمل اور فطری انداز کوئی حرج نہیں ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کو نیاد کرسکے دعایں نہ پڑھ سکیں ہاں اس طرح کی جگہیں خاص نہیں ہیں عبادت کے لئے یہ جگہیں عبادت کے لئے خاص نہیں کی گئی ہیں عبادت کے لئے پاک صاف جگہوں کو خاص کیا گیا جہاں کسی طرح کی کوئی گندگی اور کوئی بدو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو وہ عبادتوں کے لئے خاص ہیں لیکن اللہ کا نام ہر جگہ زندہ رکھے ہیں جہاں بھی انسان اپنی یہ ضرورتیں پوری کر رہا ہو موسیقی